ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے انیوسٹی فٹیلائزر پر کہ ہم چائی کی پتی کو کیسے کیسے اور کون سے میتھر سے یوز کر سکتے ہیں چائی کی پتی آپ تین طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور پلانٹ میں اچھے اور بہتری نزل پا سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گی یوز کی ہوئی چائی پتے پر جسے آپ کسی برتن میں اکٹھا کر لیں اور سو یا دو سو گرام ہو جائے تو آپ اسے دھو کر خوش کر لیں خوش کر کر آپ اپنے پلانٹ میں یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ میتھر ہے آپ کوئی بھی گرین ٹی کا پیک لیں اور اسے کھول کر پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ میتھر ہے کہ ہم انیوسٹی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں آج کل ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اس لئے کافی کوشن آئے ہوئے ہیں کہ ہم انیوسٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آج کے ٹائم میں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسے سکا کر سٹور کریں اور اسے استعمال کریں انیوز ٹی کو آپ ڈریک پلانٹ میں استعمال کر سکتے ہیں چائے کی پتی پلانٹ میں use کرنے سے پلانٹ کے لیوز گرین ہوتے ہیں اور یالو نہیں ہوتے پلانٹ کے لیوز مرتی نہیں ہیں پلانٹ میں فلاورنگ اچھی ہوتی ہے سوائل کا پی ایچ لیول منٹین رہتا ہے جسے فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ انیوز ٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے ایک جگہ پانی لیں دو چمچ انیوز ٹی ڈالیں پانچ میٹ میں سے رکھ دیں اور پلانٹ میں استعمال کریں ٹی لکورڈ فٹلائزر آپ کسی بھی فلاورنگ یا انڈور پلانٹ میں دے سکتے ہیں ٹی فٹلائزر سو پرسنٹ اور اورگینک فٹلائزر ہوتی ہے اور اسے آپ منت میں تین ٹائم استعمال کر سکتے ہیں آپ انیوز ٹی کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پلانٹ میں بہترین رزلٹ ملیں گے زیادہ فلاورنگ ہوگی پلانٹ گرین بنا رہے گا یاد رکھیں یوز ٹی آپ کو پچاس گرام دینی ہے اور انیوز ٹی آپ کو ایک گلاس پانی میں دو چمچ ملا کر لکورڈ بنا کر دینی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی بہن کے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں